بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش اور شاد و عباد رکھے آمین سم آمین میں ہوں اس آسمہ سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جو چینل نام ہے اس کا ایکسپلور اینڈ موٹیویٹ یور ٹیلنٹ یہ لازمی بات ہے کہ زندگی میں ہر انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے انٹیلیجنس ٹیسٹ میں آپ کو کچھ پہلیا بوجھنے کے لیے دی جائیں گی اور ایکسپلور یور ہیلتھ میں آپ کو موٹاپے کا علاج بتایا جائے گا اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ نے میرے چینلر کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی سب سے اوپر والی بیل آلکون کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں جو ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے کا نوٹیفکیشن آپ کو ضرور مل جائے تو ہم چلتے ہیں اپنے سیکمہ ڈمبر ون کی طرف موسیقی موسیقی آپ میں اور ہم سب جس بھی میدان میں سٹرگل کرتے ہیں ہمارے یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں کامیابی حاصل کریں کامیابی حاصل کیسے کی جا سکتی ہے اس کا کیا میار ہے اور اس کا کیا فارمولا ہے ایک دفعہ یہی سوال ایک نوجوان نے مشہور فلاسفر سکرات سے پوچھا سکرات نے اسے کہا کہ تم دوسرے روز مجھے دریاں کے کنارے ملو اگلے روز جب وہ نوجوان سکرات سے ملا تو سکرات اس کو لے کے دریاں میں داہل ہو گیا اور اسے کہا کہ باقی باتیں دریاں میں چل کے کرتے ہیں چلتے چلتے دریاں میں جب وہ ایسی جگہ بھی پہنچ گئے کہ پانی ان کی گردنوں تک پہنچ گیا تو سکرات نے اچانک نوجوان کو گردن سے پکڑا اور اس کو پانی میں ڈبو دیا نوجوان نے بہت کوشش کی کہ اپنے آپ کو اس کی مضبوط گریفت سے چھڑا لے لیکن سکرات بہت زیادہ مضبوط تھا کوشش کرتے کرتے جب نوجوان کی سانسیں اکھڑنے لگ گئیں اور اس کے ہاتھ پونڈ ڈھیلے پڑنے لگ گئے جب سکرات نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پونڈ ڈھیلے پڑ گئے ہیں تو اس نے اس کو دریاں سے باہی نکالا اور پانی سے باہی نکلنے کے بعد اس نوجوان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ ایک زوردال لمبا گہرا سانس لیا سکرات نے اسے پوچھا جب تم پانی میں ڈوب رہے تھے تو تمہاری سب شدید ضرورت کیا تھی اس نے کہا مجھے ہوا کی شدید ضرورت فیل ہو رہی تھی سکرات نے کہا یہی کامیابی کا راز ہے جب تمہیں کامیابی کی اتنی اشد ضرورت محسوس ہو جس طرح سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت محسوس کرتے ہو تب ہی تم کامیابی کو پا سکو گے کامیابی حاصل کر سکو گے یہی ہے کامیابی کا فارمولا یہی ہے کامیابی کی کنجی اور یہی ہے کامیابی کا راز ہم شرگل ضرور کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی ساری طوانہ یا حرچ کر کے اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی جسم میں زیادہ مقدار میں چربی کا کٹھا ہو جانا موٹاپا کہلاتا ہے سب سے زیادہ پرشانی ہوتی ہے موٹاپے سے موٹاپا ایکچلی خود تو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے جڑ ہے تو اس سے بچنا لازمان چاہیے آج ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اسی وجوہات کی بات کریں گے اس کی وجوہات میں اس سب کو ہی پتا ہے کہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے اور بونی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے اور زیادہ دیر بیٹھنے سے اور بیٹھ کے کھاتے رہنے کی عادت سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے کچھ لہاندانی پرابلم ہوتا ہے یہ اور ورزش نہیں کرنا یہ بھی اس کی بہت وجوہات میں سے ہے میدے سے بنی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال مٹھائیوں کا زیادہ استعمال چربی بنی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال بنی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ ہیں موٹاپے کی وجوہات اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف سب سے پہلے تو دیکھیں لیمو جو ہے بہت ہی مفید ہے موٹاپے کے علاج کے لیے آپ نے نین گرم پانی میں لیمو کا رس مکس کر کے صبح نہار موں یہ پینہ ہے آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا دوسرا جو آپ ہوراک کھاتے ہیں آپ اس کو میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ بلکل ہی کم کر دیں آہستہ آہستہ اپنی ہوراک کو کم کرنا شروع کر دیں اور جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کو اچھی طرح سے چبا کے کھایا کریں آپ اتنی اچھی طرح سے اس کو موں میں چبائیں کہ وہ موں میں ہی پانی بنجے نکلنے کی کوشش نہ کریں خانے کو اچھی طرح سے چبا کے کھایا کریں تیزی میں نقصان کا باعث بنتا ہے بھوئی ہوئی چیزوں کا استعمال یک کم کردیں ٹلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کردیں پھل زیادہ کھایا کریں سبزیاں زیادہ کھایا کریں ابلی ہوئی سبزوں کا استعمال زیادہ کردیں سلاد کھایا کریں اس کے علاوہ 1 گلاس پانی میں تلسی کا رنسہ مکس کر کے پیئیں اس سے بھی موٹابے کا علاج ہوتا ہے آپ نیم گرم پانی میں نمک مکس کریں اور اس میں بیٹھ جائیں یہ بھی موٹابے کا علاج ہے اس کے علاوہ نیم گرم پانی سے اپنے پاؤں کا غسل کریں آپ روزانہ ورزش لازمی کیا کریں کھلی فضاء میں گہری سانس لیا کریں اور سیر جو ہے اپنی عادت ڈالنے کے روزانہ پندہ بیس منٹ سیر کے لیے ضرور نکالا کریں واق کے لیے لازمان پتہ بیس منٹ نکالا کریں آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لکھی آپ مجھے لازمان کمیٹس میں بتائیے گا اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں بیل آئیکن کو لازمان پریس کیجئے گا انشاءاللہ میں ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت یار رکھیں خود بھی ہوش رہیں اور سب کو ہوش رکھیں میں مجھتی ہوں آگے ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ